موسیقی 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 بہرحال اس پورے معاملے میں عدالت کے کیا بھومکہ ہوگی قانون کیا کہتا ہے یہ سب کچھ ہم آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ آتنک وادیوں کے خلاف چاند کی بازی لگا کر کاربائی کرنے والے سرکشہ بلوں کے ساتھ ایسے برطاف کی تصویریں جمہو کشمیر کے گھاٹی والے علاقوں میں عام ہیں اور جب خود کو بچانے کے لیے سرکشہ بل کاربائی کرتے ہیں اور انہوں پہ درویوں کو کھدیڑنے کے لیے پیلٹ کا استعمال کرتے ہیں تو سوال انہی پر کھڑے ہوتے ہیں جمہو کشمیر میں پیلٹ کن کی استعمال کو روکنے کے لیے داکل جمہو کشمیر بار ایسوسییشن کی آجکہ پر سپریم کوٹنے سبھی سمبندت پکشوں سے پاتشیت کی صلاحاتی ہے پردان یادیش جی ایس کے ہر جسٹس ٹی وائی چنڈرچو اور جسٹس سنچے کشن کال کی بینچ نے کہا تاکی ایمپیلٹ کن کی استعمال پر ترنت روک لگانے کی آجیش دے سکتے ہیں لیکن کیا پتھربازی اور ہنزک پردرشن روکنے کا لکھت بروسہ دے سکتے ہیں کوٹ نے کہا کہ یہ آجکہ کرتا کشمیر کے لوگوں اور پرتیندیوں سے بات چیت کر تھوست سجھاو لے کر سپریم کوٹ آئیں کوٹ نے یہ آجکہ کرتا کو کہا کہ کشمیر میں شانتی کے پریاز کے لیے پہلا قدم ہے کہ بات چیت شروع کی جائے سنوائی میں کوٹ سوال اٹھا چکا ہے کہ پردرشن کاریوں میں نو سے سترہ سال کے بچے اور نوجوان کیوں شامل ہیں ریپورٹ کے مطابق زکمی لوگوں میں چالیس پچاس ساٹھ سال کے لوگ نہیں ہیں خاص کر پنچانوی فیزدی زکمی چھاتا ہے کوٹ نے کہا تاکہ کشمیر کے حالات چنتا جنک ہیں ہمیں کمبھیر مدے پر سنوائی کر رہے ہیں میں نے آج بھی سپریم کوٹ سے کہا ہے کہ سپریم کوٹ کے اس آدیش کو لابو کیا جائے دوزار آٹھ میں جس میں سپریم کوٹ نے کہا تھا کہ جس ودیشی لڑکا جو پٹیشن شامل ہے جس نے ایک سال دوزار آٹھ کے بعد گزار دیا ہے ٹرائل اور اس کا شروع نہیں ہوا یا پورا نہیں ہوا اس کو سپریم کوٹ کا آدیش مطابق باپس کیا جائے اب پٹیشن لگی ہے بہت بار کو فائنل ہیرنگ کے لیے کینر سرکار نے اس کا ویروت کیا ہے اور اٹورنی جنرل مکل رہتگی نے کہا کہ کشمیر مدے پر باتچیت تو ہوگی لیکن راجنیتک اس طرح پر کوٹ اس ماملے میں باتچیت کے لیے نہیں کہہ سکتا پیٹ نے کینر سرکار کو اس پشٹ کیا کہ کوٹ اس ماملے میں خود کو تب ہی شامل کرے گا یدی ایسا لگے کہ وہ اس میں کوئی بھومی کا نبھا سکتا ہے اور اس میں کسی طرح کا شیطر آدھکار کا سنکٹ اتپن نہیں ہوگا بینچ نے اٹورنی جنرل سے کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوٹ کی کوئی بھومی کا نہیں ہے اور یہ ہماری آدھکار شیطر میں نہیں آتا تو ہم طورت ہی اس ماملے کو سننا پند کر دیں گے سپریم کوٹ نے کہا کہ کشمیر میں شانتی بنانے کے لیے سرکار اور لوگوں میں باتچیت ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے پہلے سرکشہ پلوں پر پتھراب جیسے پردرشن رکھنے چاہیے اگر اسی طرح دونوں پکشوں میں ٹکراب ہوگا تو باتچیت کیسے ہوگی ماملے پر سنوائی اب 9 مائی کو ہوگی پیروڈ پورٹ اے پی این اور اسے مدنے پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے بےہدھی ویششٹ پینل ہمارے ساتھ ریٹائرڈ ڈگیڈیر بیڈی مشراجی موجود ہے جمہو کشمیر کے مسئلوں سے ساروکار رکھنے والے سماجی کارکرتہ سوشیل پنڈیت ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کے سینٹ ووکیٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہمارے ساتھ جڑیں گے ہمارے ساتھ پردیش کے پرو مکھیانے ادھیش وی کے گپتہ بھی اور ساتھ ہی جمہو کشمیر پینثرس پارٹی کے دھکش بھیم سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اور لکھنو اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بار کانسیل آف یو پی کے چیئرمین انیل پرتاب سنگھ اور اس کے علاوہ الہاباد ہائی کوٹ لکھنو بینچ کے بار اسیسیشن کے سادسیوں کی رائے بھی ہم جانیں گے اور ممبئی بار اسیسیشن کے سادسیوں کی بھی رائے ہم جانیں گے کہ اس پورے مسئلے پر آخر تمام ایڈوکیٹس اور کیا سوچتے ہیں لیکن پہلے شروعات کرتے ہیں چونکہ مسئلہ کشمیر کا ہے سوشیل پنڈیت جی سے بات کرتے ہیں اور کشمیر کے ہر جس کو کہا جائے کہ ہر گھٹنا پر ان کی اپنی نظر ہے انہوں نے سب چیزوں کو بہت نزدیکی سے دیکھا ہے سوشیل پنڈیت جی یہ پورا مسئلہ جو آیا کوٹ میں اس کے لیے سب سے پہلے یہی کہا گیا کہ یہ ایک طرح سے مانوہ دھکار کا ہنن ہے جو سینہ ہے وہ زیادہ بل پریوک کر رہی ہے سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گے کہ اس کا قانونی پکش کو سمجھنے کے پہلے آخر سماجی پکش وہاں کیا ہے اور کیا اسثتیاں ہیں وہ جو تمام تصویریں ہم دیکھتے ہیں ان سبھی تصویروں ان سبھی فٹیج میں کتنی سچائی ہے دیکھئے تصویریں جو ہیں سو تو ہیں لیکن ان تصویروں کو بنانے میں اور وہاں کی گھٹناوں کو انجام دینے میں جو ایک پوری کارگزاری ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے وہاں سڑکوں پر اتر کر اپدروی جو نارے لگا رہے ہیں انہیں سننا ضروری ہے کیونکہ وہ پریبھاشت کرتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ان کے نارے ہیں آزادی کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ہمیں کیا چاہیے نظام مصطفیٰ یہ سب نارے اس بات کو انگت کرتے ہیں کہ وہاں ایک جہاد لڑا جا رہا ہے کیونکہ وہ مسلم بہل راج ہے اس کا ہندو بہل بھارت میں رہنا اسلامی شریعت قانون کے تحت کسی کو حضم نہیں ہو تو اس لیے وہاں اپدرویوں کو اکسایا جائے ایک پوری کی پوری پیڑی کو اس بات کے لیے برگلائیا جائے اور بھارت کے وردھ کھڑا کرنے کا پریاز کیا جائے یہ وہاں چل رہا ہے پچھلے تیس سالوں میں اور اس کا سب سے پہلا قدم یہ تھا کہ گھاٹی کے ہندووں کو چار لاکھ ہندو ستر ہزار سے زیادہ پریوار تو سرکار نے پنجکرت کیے ہیں جو وہاں سے نشکاست کیے گئے انہیں بھگا دیا گیا مار کر بلاتکار کر لوٹ کر پیٹ کر یہ سب سے پہلا چرڑ تھا اس کے بعد بھارت کے وردھ سشستر ویدروہ کو جنم دیا گیا پاکستان میں ان کو ٹرین کیا گیا ان کو اس کے لیے آئیڈیولوجیکلی تیار کیا گیا اور بھارت کے ناغرکوں پر نیہتھے ناغرکوں پر جو یدھ میں رت نہیں تھے سنگھرش میں رت نہیں تھے نردوش تھے ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا سوفٹ ٹارگٹس کے روپ میں اور اب وہاں پر سینہ اور سرکشہ بل اس نشانے پر ہے پورے بھارت کے جتنے بھی چند ہیں اسمیتہ کے بھارت کی سارو بھومکتہ کے وہ نشانے پر ہیں اور بھارت کو توڑنے کی ساجش ہے اس کو human rights کا مانو ادکار کا ماملہ بتانا یا آزادی کی جنگ بتانا سرے سے جھوٹ ہے اور ایک پاکھنڈ ہے جس کو جتنی جلدی ہو سکے بینکار کیا دانا روکنا اور اس کو کسی بھی طرح سے اس حالات کو کنٹرول میں کرنا ضروری اور یہی چندہ بھی سپریم کورٹ کی ہمارا ساتھ جڑ رہے ہیں ایڈوکیٹ اور جمہو کشمیر پینترز پارٹی کے دھکش بھیم سنگ جی بھیم سنگ جی سب سے پہلے تو آپ سے یہی جانا چاہوں گی کشمیر کے حالات کے بارے میں ہم نے سنا آپ کیا کہیں گے پتھروازی اور پیلٹ گن کے استعمال پر بارے میں ہوتی ہے کارلا میں نہیں ہوتی ہے گجرات میں نہیں ہوتی ہے پنجاب میں نہیں ہوتی ہے نارتیس پہ نہیں ہوتی ہے کشمیر میں بھی ہوتی ہے تو پیلٹ گنز کیا ہوں اور یہ گنز کونٹ ہی ہیں جو اسرائیل سے لائے گی سپیشلی یہ گنز اسرائیل سے آئیں اور ان کا استعمال کیا ہوتی ہے کشمیر میں پیلٹ گنز یا کوئی بھی گن کیا کانون کے مطابق کیا آرٹیکل ٹوینٹی ون جو بھارت سمبیدان کا آرٹیکل ٹوینٹی ون ہے اس کے بالکل مہنے ہے کوئی گن استعمال نہیں ہوتی اور یہاں گن استعمال ہوتی ہے وہاں کانون استعمال کیوں نہیں ہوتا ہے اس کا مہنے یہ ہے کہ کانون فیل ہو چکا ہے گن تب استعمال ہوتی ہے یہ ریزن ہے آرگومنٹ ہے لیکن بھیم سنگھ جی یہاں پر ایک بڑا ایک بڑا ایشو ہے بیٹی میشہ جی وہ میں بھی وہی اٹھانا چاہوں گے شاید آپ کے بھی دل میں یہی بات ہوگی کہ آپ یہ دوہرے استر کی کیسے بات کر سکتے ہیں میرا ایک اور سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ پلٹ گن اسرائیل میں نب بنی ہوتی پاکستان میں بنی ہوتی یا بنگلہ دیش میں بنی ہوتی تو اس سوال ہو چکتی تھی آپ کہا رہے ہیں اسرائیل سے کہاں سے آئی ہیں اسرائیل سے آئی ہیں آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ پلٹ گن بنگلہ دیش میں بنی ہوتی تو اس سوال ہو چکتی لیکن یہ عجیب و غریب کیا انکار گھنے لیکن بیڈی مشاہ جی ایک جو یہ جب ماں سے بانی ہے اس لئے ناپاک ہے کیونکہ جو جو سے کنیکٹیڈ ہے گلت ہے اس لئے بانی ہے جی وہ لیکن اسرائیل میں پیلٹ گن کا استعمال ضرور ہوا تھا یہ ہے اور لیکن اسرائیل سے ہی یہ بن کے یہ گنس نہیں آئی ہیں بہرحال ایک جو آگومنٹ بیڈی مشاہ جی رکھا ہے جمہو کشمویر اینڈ بار اسوشیشن نے وہ یہی کہا ہے کہ آرٹکل ٹو جیسے کہ آپ نے بھیم سینجی کی بھی آواز میں سنا ہے کہ آرٹکل ٹوئنٹی ون کا یہ ایک طرح سے اللنگھن ہے جو کہ آپ کو یہ ایک طرح سے فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے جینے کا لیکن کیا وہی پر آرمی کا نہیں ہے آپ کے دیش میں 1963 سے 1962 سے کمام جگہ پر نگا لینڈ منی پور میجے رام ابھی یہاں چھتیس گڑ ہر جگہ ٹوپس ڈیپلائیڈ ہیں اور ہر جگہ یہ ویپن ہو رہا ہے کیونکہ جو دیش کے خلاف بغاوت کرے گا وہ دشمن ہے دیش کا تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف کو اتنے شرم کی بات ہے کہ وہاں پر آپ کی فوج پٹ رہی ہے اور آپ کو بیڈیو دکھایا جا رہا ہے کہ CRPF کے لوگ یہ EVM لے کے جا رہے ہیں اور دنیا آ کے ان کو پیچ رہی ہے اور بیچارے بھاگے جا رہے ہیں اس سے بڑا شرم کی بات کیا ہو چکتی ہے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ شینگر کا چاہے بھیم سنگ جی اس کو مانے یا نہ مانے شاید کہیں بھی نہیں وہاں پر ISI کے طریقے سے وہاں پر ایک اسلامی سٹیٹ بنانے کی شاجش ہو رہی ہے اور اس کو جو سپورٹ کر رہے ہیں اس میں شامل ہیں اور بھیم سنگ جی کو اگر پلٹ گن میں بہت اتراج ہے اسرائیل سے اتراج ہے تو یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں یہاں پر 98.5 پاپولیشن شینگر ویلی میں اسلامی ہے اور بوسا کہتا ہے کہ یہ فوج کے خلاف لڑائی نہیں ہے جمہوریت کے خلاف لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی وہاں پر اسلامی سٹیٹ بنانے کی ہے ریالٹی یہ ہے اور اس کے علاوہ جو تمام باتیں اور آتی ہیں وہ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے مانین سپریم کورٹ اتنی باتیں کہ رہے ہیں یہ ٹھیک بات ہے کہ رام مندر بنانے کے لیے آپ باتشیت کرو سمجھ میں آتا ہے لیکن جہاں پر گن چل رہی ہے جہاں پر لوگ پتھر پھیک رہے ہیں سیکیوٹی فورس کا اس طریقے سے صفائے کیا جا رہا ہے روکا جا رہا ہے وہاں باتشیت میں تو کہتا ہوں مکل رہتکی نے جو کہا ہے اور سرکار نے کہا ہے اس پر بھی دھیان دینا چاہیے یہ مانین سپریم کورٹ لیکن اور شاید کورٹ نے یہ ضرور اسپشٹ کیا ہے سوشل پندل جی کی ضرور میں بتا دو درشوہ کے لیے کس کورٹ نے یہ اسپشٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ باتشیت شاید تب ہی ہو اور پیلٹ گنز کو روکنے کا آدیش ہم تب ہی دے سکتے ہیں جب وہاں پر ہنسہ نہیں ہوگی کوئی بھی پتھر بازی نہیں ہوگی اور بچے سکول جانا شروع کریں گے تب وہ اس کنڈیشن انہوں نے رکھی ہے پر وہ سیری پیدا یہ سپنے کی باتیں ہیں یہ وشفل تنکی ہے اگر آپ فوج کا ہاتھ باندھ دیں گے تو یہ بند ہو جائے گا آپ تو دیکھ رہے ہیں برحان وانی کو وہاں پر پاکستان نے ان کو بنایا کل میں ای ٹی وی پر تھا اور وہاں پر ایک سجن نیشنل کانفرنس کے تھے انہوں نے کہا باتشیت ہونی چاہیے جب یہ کہا گیا کہ define کرو کیا باتشیت ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا یہ recorded ہے کہ پاکستان سے باتشیت کرو دیکھئے اتنے بزرگ اور ورشت وکیل ہیں آرٹیکل 21 کا حوالہ دے رہے ہیں آرٹیکل 21 کے تہت ادھکار صرف اپدربیوں کے ہیں کیا جو پتھر پھینکنے والے ہیں کیونکو جینے کا ادھکار ہے آرٹیکل 21 اس دیش کے ہر کانون اور شانتی پریہ سٹیزن کا ادھکار ہے اور جو کانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے وہ اپنے آرٹیکل 21 کے ادھکار سے ونچت ہو جاتا ہے جو ہتیا اور اپدرب کا پریاس کرتا ہے اس کو آرٹیکل 21 کوئی کور نہیں دے سکتا اور جہاں پر CRPC کی دھارہ ایک صاف طور پر بتاتی ہے کہ کشمیر بھی یہ لاغو نہیں ہوگا اس کے علاوہ جس طرح سے آپ سمویدھان کو بھی لے کے بھارتی سمویدھان میں ایک طرف جو الگاووادی ہیں وشواس نہیں کرتے اور جب بچاؤ کرنا ہوتا ہے تو آرٹیکل 21 کے شند میں آنا چاہتے ہیں زیادر سی بات ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈ بہت زیادہ دکھایا جا رہا ہے اور وہ بھارت کے سمویدھان میں وشواس نہیں رکھتے بھارت کو توڑنے کی بات کہتے ہیں اور جب ان کا سامنا پیلٹ گن سے ہوتا ہے تو پھر سمویدھان کی سرکشن میں آتے ہیں گرہ شریجی میں آپ کو ایک تتھے سے اوگت کرانا چاہتا ہوں یہ جو بار ایسوسییشن آئی ہے نا شری نگر سے اس کے مکھیاں ہیں ایڈوکیٹ قیوم ایڈوکیٹ قیوم نے ہائی کوٹ کھلی عدالت میں شری نگر میں کہا کہ میرا بھارت کے سمویدھان پر کوئی وشواس نہیں ہے میں اس کی دھجیاں اڑاتا ہوں تو وہاں کے جج نے ان سے پوچھا کہ آپ اسی سمویدھان کی شپت لے کر کے اس کوٹ میں پریکٹس کر رہے ہیں آپ کا لائسنس رد ہو سکتا ہے تو انہوں نے جج کو جواب دیا کہ تم جو چاہے کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ آج تک اس ویکتی پر کاروائی نہیں ہوئی ہے یہ بار ایسوسییشن آج دلی میں سپریم کوٹ کی شرن میں آ کر اور اس سمویدھان کی دعا ہی دیتی ہے جس کی یہ دھجیاں اڑاتے ہیں ہر روز اور شاید یہی بھارتی قانون ویوستہ کی ایک طرح سے ادارتہ کہی جائے گی اور جو ویروت کے بھی سور ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ایک بار سنتے ضرور ہیں ہمارے ساتھ آنیل پرتاب سنگھ جی جوڑے ویانیل پرتاب سنگھ جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے جس طرح سے اس پورے مسئلے میں جمہو کشمیر بار اسسیشن کی پیٹیشنر کی بھومی کا ہے اور جس طرح کی بحث ان لوگوں نے سپریم کورٹ میں رکھی ہے جس طرح کے ترک رکھے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ وہ اپنے ہی ترک کو اپنی کرنی سے کاٹ رہے ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا نہیں کہ بار اسسیشن کے آبی چیئرمین ہے آپ کو لگتا نہیں کہ ایک سیما ضرور ہونی چاہیے اس طرح کے ماملوں کو سپریم کورٹ تک لانے کے لیے راستری جی جب سے یہ جوڈیسیل ایکٹیوزم بڑھا ہمارے سوسائٹی میں اور ہر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم میڈیا کے سامنے یا سماج میں ایک اپنی الگ چھوی لے کے آمیں اور جہاں پر ہمارے بتا رہے تھے بھیم سنگھ صاحب کی یہاں پر پیلیٹ گن نہیں چلنا چاہیے پتھراؤ ہو تو سپریم کورٹ اگر آج کہہ بھی دے اگر اپنے آرڈر میں کہ جمہو کسمیر کے لوگ پتھر کے جگہ پھول ماریں تو کیا جمہو کسمیر کے لوگ اس بات کو مان لیں گے اور پیلیٹ گن جو مجھے آرڈر پڑھنے کو ملا جو جمہو کسمیر ہائی کورٹ کا آرڈر تھا وہ سب سے بہتر آرڈر تھا کی چونکہ یہ سرکشہ کا ماملہ ہے اور سنٹرل گورنمنٹ نے اس پہ اپنی ایک کمیٹی بنا رکھی ہے اس لئے پیٹیسن ریجیکٹ کر دی گئی وہاں پر ان کی اور بار ایسو سییشن کی ایسی کوئی بھی اکتیار نہیں ہوتا کی وہ دیس حصے جوڑے مددوں کو وہ پی آئی ایل کے مادہم سے کسی مادہم سے جوڑے کی ہمارا یہاں پر آرڈکل ٹوئنٹی ون کرٹیل ہو رہا ہے جب جیسا کی ہمارے بریگیڈیر صاحب نے کہا کی باتچیت کا مددہ وہاں پر شروع ہوتا ہے جہاں پر کی پولیٹیکل لوگ انوالب ہوتے ہیں جیسے رام مندر کا مددہ انہوں نے بتائی کہ یہاں پر باتچیت ہو سکتی ہے لیکن اگر ہندوستان کے بارڈر پہ اگر کسیمیر میں اگر لڑائی کی بات چل رہی ہے تو وہاں پر باتچیت کا کوئی مددہ نہیں ہو سکتا ہے وہاں پر تو صرف لڑائی ہو سکتی ہے یا اپدرویوں کو دبایا جا سکتا ہے اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کورٹ یا کوئی لاؤ اس طرح کا آرڈر پاس کر دے کہ ایک سائنک اپنے اپنے کندے پہ بندوق بھی رکھے گا ایک سائنک اپنے کندے پہ جھولا رکھے گا اس میں پتھر بھی رکھے گا کچھ پھول بھی رکھے گا تو جو جیسا وار کرے ویسا وار کرے گا میرے خیال سے یہ ہماری ملیٹری کو ڈیبرلائز کرنے کا پریاس ہے اور میرا اپنا ماننا ہے کہ اس طرح کی پیٹیشن پہ کوئی بھی انٹرٹینمنٹ ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ کا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بدھیں ہیں جو کہ ہمارے دیز کی ایکتہ کھنڈتہ جڑے ہیں اور یہ مانا گیا کہ نیائے پالکہ کا کام الگ ہے ہمارا رکشہ منترالہ ہے ہمارے لوگ ہیں ہمارے سینہ کے لوگ ہیں بہتر ان کو تین کرنا ہے کہ اگر پتھر ہمارے اوپر آ رہے ہیں تو اس سے ہم بچے کیسے جی ایک چیز آپ سے اور پوچھنا چاہوں گی کہ یدی کوئی اور بار اسوشیشن اس طرح کی جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ جمہو کشمیر بار اسوشیشن کس طرح کا ماملہ لے کو سپریم کورٹ کے سامنے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کو کہہ بھی رہے کہ یہ اوچیت نہیں ہے کیا یوپی بار اسوشیشن اس کے علاوہ تمام اسٹیٹ کے بار اسوشیشن مل کر جمہو کشمیر کے بار اسوشیشن کی اس کارروائی کی نندہ کریں گے کچھ اس طرح کی کارروائی آپ لوگ مل جل کر کرنا چاہیں گے نشطی طور پہ کریں گے راستری جی کیونکہ دیکھئے یہ کسمیر کسمیر ہمارے دیس کا وہ انگ ہے جو ہمارا سرتاج بھی ہے جس کو ہم لوگ چاہتے بھی ہیں اور آج جس طریقے سے کسمیر سے پلائن ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے وہاں کی ایک چھوٹی سی بار اسوشیشن جب آپ ہندوستان کے سمویدھان کو نہیں مانتے ہیں جسٹس بی کے گپتہ جڑے ہوئے ہیں فون لائن پر جسٹس بی کے گپتہ کو سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ آیا ہے پیلٹ گن کو لے کر سپریم کورٹ نے کہا ہے اس پورے مسئلے میں شانتی بنانا ضروری ہے اور تبھی باتشیت کا راستہ کھولا جانا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ماملہ سپریم کورٹ تک آنا چاہیے اور اس پر سپریم کورٹ کو اس طرح سے آگے بڑھ کر کوئی بات کرنی چاہیے دیکھے آٹیکل ٹونٹی ون کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے جے رائٹ ٹو لائیف این لیبرٹی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے سبجیکٹ ٹو ریس میبر ویسٹرکشن کو آٹیک کر رہے ہیں تو بنانے کی ضرورت ہے اب اس بات پر بھی questions اٹھ رہے ہیں کہ آخر سپریم کورٹ اس معاملے میں کیوں پڑھ رہا ہے اے جی نے بھی مکلوہتگی نے بھی یہی کہا کہ سپریم کورٹ کو یہ راجنیتک مسئلہ ہے اور سپریم کورٹ کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی سپریم کورٹ کو اس مسئلے سے درکنار ہو جانا چاہیے سپریم کورٹ کو ہنڈر پرسنٹ اس مسئلے سے علک رہنا چاہیے میں بھی جمہور کشمی سے بلانگ کرتا ہوں میں بھی جمہور کشمی سے رہا ہوں اترا سے بہتے ہیں ایڈوکریٹ جنرل رہا ہوں بہتے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ پولٹیکل ڈیشنز ہوتے ہیں ان پولٹیکل ڈیشنز پر بھی کلکتی بہتے ہیں پولٹیکل ڈیشنز کو پولٹیکل ڈیشنز کو پولٹیکل ایکزیکیوٹیو کو ہی سال کر بینا چاہیے یہ جو ڈیشنز کے ڈومین کے باہر ہیں ڈیشنز کو پچھنا ہے ایک اور آخری سوال مجھے پتا ہے آپ یہ کارکرم میں ہیں اور اس کے بعد بھی آپ نے وقت نکالا ہم لوگ کے لیے ایک اور جس طرح سے جمہور کشمیر بار اسوشیشن ابھی بادچیت ہو رہی تھی ہمارے پینل پر سوشیل پندیت جی بھی انہوں نے اسپرشٹ کیا کہ بار اسوشن کے جو تب پریزیڈنٹ تھے بار اسوشیشن سپریم کورٹ میں یہ معاملہ لے کے آتا ہے سپریم کورٹ اس پر سنوائی کرتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بار اسوشیشن بھی اپنے ادھکار کشتر سے آگے بڑھ کر اس طرح کے مسئلے اٹھا رہا ہے تیکھیں اس کو بڑے اس کو سمجھنے کے لیے کشمیر کی بیکگراؤنڈ کا understanding بہت ڈیمپورٹن ہے میاں عبدالکویون ہمارا پناہ دوست ہے میں بھی جمہور کشمیر میں تیر سال تک لایر رہا ہوں میں بھی بار اسوشن کا پریزیڈنٹ رہا ہوں اور ایڈو کے جنرل میں نے کشمیر میں کام کیا ہے میاں عبدالکویون ہمارا پناہ دوست ہے اور کئی سالوں سے کئی سالوں سے بار کا پریزیڈنٹ رہا ہے کشمیر بارسوشیشن جو ہے وہ اپنی کشمیر کی مومنٹ کے ساتھ پوری ہنڈر پرسنٹ آئیڈنٹی فائیڈ ہے اور جو کشمیر مومنٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ انٹی انڈین مومنٹ ہے اس کے ساتھ یہ بارسوشی پوری آئیڈنٹی فائیڈ ہے اس لیے یہ تو ان کا اپنا ایک ڈائکوٹ میں ہی ہے وہ کہتے ہیں ہم کو انڈیا سے انڈی پٹنس چاہیے وہ انڈیا سپریم کورٹ کے پاس آتے ہیں یہ تو ان کی پراؤنم ہے لیکن ہمارا جو 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 سسٹم ہے ہمارے کنٹری کا کوئی بھی سیٹیزن یا کنٹری میں جہنے والا کوئی بھی ریزیڈنٹ اگر ہماری سپریم کورٹ میں آتا ہے تو سپریم کورٹ کا یہ فل بنتا ہے ان کو وہ انٹرٹین کرے ان کی قریبنسیز کو سویں اور ان کو جتنا ریجرسل دے سکتے ہیں ان کو دہا چاہیے یہ ان کی کانسٹیوشنل ابلیگیشن ہے یہ آپ دول کیوں اس کے زادی جو بارسوشن والے ہیں وہ اپنی تنکنگ کے باوجود سپریم کورٹ میں کیوں آتے ہیں جو بیٹ کو لابا ہم ساتھ بانے رہے جیسیس گوپتا آبی سوشل پندی جی آپ اس پر پورے کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے جسیس گوپتا میں آپ کی بات کی عزت کرتے ہوئے کم سے کم ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک ناغرک کے طور پر آپ بھارت کی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتے ہیں لیکن ایک وکیل ہوتے ہوئے جس کا لائسنس پریکٹس کرنے کا اس بات پر میسر ہے کہ وہ بھارت کے سمویدھان کی شپت لیتا ہے اگر وہ بھارت کے سمویدھان کو repudiate کرتا ہے بھارت کے institutional mechanism کا حصہ ہوتے ہوئے اس کی institutional integrity کو question کرتا ہے تو ایک وکیل کی حیثیت سے اس کا license cancel ہو جانا چاہیے اس کو بار association کے بنے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس کو کسی بھی عدالت میں وکیل کے طور پر practice کرنے کا کوئی حق نہیں ہے وہ ایک عام شہری کے طور پر کبھی بھی اپنے لئے نیائے مانگ سکتا ہے لیکن ایک وکیل ہوتے ہوئے بار council کے basic نیاموں کے خلاف ہے کہ وہ ایک professional کے طور کے اوپر لگاتار اپنی practice کر سکے جب تک بلکل بلکل اس میں آسا ہے جب تک ایک advocate جب تک تو اس کا ہے ہر کوٹ میں ایڈوکیٹ اپی رہنے کا بلکل جے اس کا لائسنس کن کنڈیشنز پہ کینسل ہوتا ہے وہ پرویجنز بڑے کلیر ہیں ایڈوکیٹ تاہر پار کونسل کی کسٹری رکبیٹی ہوتی ہے بلکل لیکن لیکن بھارت کے ناگریکوں کو اور آپ کے جو ویورز ہیں ان کو میں ایک بار بزنا چاہتا ہوں جے ایڈوکیٹ سے جو انڈیا کا ہے وہ پوری طرح زیر لاہو نہیں ہے جامو اور میا ابدالکیوگ جو ایڈوکیٹ ہیں وہ انڈیا ایڈوکیٹ کے تحت نہیں ہیں وہ جمعو کشمیر کے قانون کے تحت ہیں اور ابھی تاک جمعو کشمیر میں بار کنسل بنی نہیں ہے بلکل بلکل اس کو ہائی کوٹ نے تیک اوور کر لیا ہے بلکل ہائی کوٹ نے تیک اوور کیا ہے خالی لیسنسل کا جو پرویجنگ ہیں بلکل جو سیٹنگ ہیں ان کا پرویجن وہ تیک اوور نہیں کر سکتے ہیں جی اور یہ جس جس گپتہ اور شاید یہ اسی لیے ہم لوگ ہم لوگ یہ بہت بھی کر رہے ہیں کیا ہے ٹیکنیکل کارنوں سے کوئی دیش دروہی بچ سکتا ہے بچنا چاہیے بچانا چاہیے جی جس گپتہ کیا اس طرح سے ایسا نہیں لگتا ہے کہ ایسے لوگ لگتار شیلٹر رہے لے لے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہی ان کے دوہرے ماندنڈ کو بھی دکھا رہے ہیں دیکھیں دوہرے ماندنڈ ہمارا کنٹری پر مٹ کر رہے ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے کنٹری کا سمیدھان ہے ہمارے کنٹری کا constitution ہے ہماری کنٹری کی جو سسٹمز ہیں وہ دہرے واپتان permit کر رہے ہیں اس لیے یہ لوگ اس کو پوری طرح سے issues کر رہے ہیں اور اس کو expect کر رہے ہیں جی بلکل بہت بہت شکریہ جس گپتہ ہم سے جڑنے کے لیے انڈیا لیگل سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اس کے پہلے کہ سوشیل جی آپ کے پاس آؤں چونکہ بات بات سوشیل کی ہو رہی ہے انیل جی کو جوڑ لیتی ہوں جی آہ جیسا ہے کہ ہم نے یہ سپسٹ سنا اپنے اس پوری بحث میں کہ کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر بالسلسٹیشن کے لوگوں کو ایک سنڈکشن چاہے انچاہے ہماری طرف سے ہی دے دیا گیا ہے ایسے میں واقعی آپ لوگ کس حد تک بڑھ کر اس بات کا ویروت کر پائیں گے اور ایسی ایسے cases کا ایسے معاملے کا ویروت کر پائیں گے جس کا جس کے ذکر آپ ابھی کر رہے تھے کہ آپ لوگ condemn کریں گے ان تمام کاروائیوں کو جی راستری جی دیکھیں یہ تو یہ تو نشیت ہے کہ جو بار جو بار association ہے اور جن کے ادھیکش نے جنہوں نے کبھی constitution کو نہیں مانا اور انہوں نے گوہار لگائی سپریم کورٹ میں تو نشیت طور پر بارکانسیلا فتر پردیس کے حیثیت سے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم اس کی نندہ کرتے ہیں اور اس پہ ایک ہم لوگ پتر بھی لکھیں گے کہ جہاں پر ہمارے دیس کی ایکتا اور اکھنڈدہ کی بات ہو جہاں پر راجنیتک سمکرن بننے یا بگڑنے کی بات ہو جب تک کی ایسی کوئی چیز نہ ہو تب تک سپریم کورٹ کو بھی ایسے معاملوں میں ہستک چھپ نہیں کرنا چاہیے یہ بڑا کلیر ہے کہ جو آرٹیکل ٹوینٹی ون جو جس پہ سپریم کورٹ سنوائی کر رہی ہے اور جمبو اور کس میر کے اوپر لاغو نہیں ہوتا ہے تو یہ تو اپنے آپ میں ایک بڑی سوچنے کی بات ہے کہ جو جو پیٹیسن مینٹنے بھی نہیں ہے اور جس کو جمبو کس میر کی ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کیا میرے خیال سے اس پر سنوائی کا کوئی موقع ہی نہیں بننا چاہیتا سپریم کورٹ میں یہ تو ایک یہ تو ایک ایسی چیز ہے جسے کہ ہم نے کوئی ایک نئی پرمپرا ڈال دی کل کو کوئی بھی ایک پیٹیسن لے کے آئے گا روز ہمارے سائنک مارے جاتے ہیں کل کو کوئی پیٹیسن لے کے لیے کیا جائے گا تو کیا اس کو کوٹ انٹریٹین کرے گی اور اور پھر جو یدھ ہوتا ہے جو لڑائی ہوتی ہے جو پولیس فورس ہماری ہے وہ کیسے لڑے گی کیسے کیا کرے گی اس کا پورا ایک مابدند بنایا گیا لوگوں کے لیے اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کے اوپر پتھر گر رہا ہے تو آپ اس کو روکیں گے کیسے بلکل صحیح بات ہے سوشل جی آپ سے جانا چاہوں گی جس طرح سے یہ بہت بحث ہو رہی ہے کہ واقعی جو ستھیتیاں ہیں وہاں پر اور ان ستھیتیاں میں واقعی جو فورس ہے وہ کیا کرے آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ریجنبل آپ طاقت کا اپیوگ کیجئے تو وہ ریجنبل طاقت کی کیسے سیما بنائی جائے جب پتھر آنے لگے اور دوسرا ایک سوال اس سے جڑا ہوا کیونکہ آپ کو جانا ہے کیا اس کا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راجنیتک حل نکالنے کی ستھیتی ابھی وہاں بان پائے گی جیسے سکریم کورٹ کہہ رہی ہے راشری جی ایک بہت ہی خطرناک ستھیتی میں ہم ہیں اور وہ ستھیتی یہ ہے کہ بھارت کے وردھ کام کرنے والی شکتیاں بھارتی یہ ویوستہ کے بھیتر رہ کر اس کو اندر سے دھوست کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ہمارے لوگ تنتر کا استعمال ہمارے ہی لوگ تنتر کو دھوست کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے ہماری سمویدھانک ویوستہ کا استعمال ہمارے سمویدھان کو استعمال کر کے اس کو بھیتر سے دھوست کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ہمارے سینبلوں کو پہلے کہتے تھے کہ کشمیر کو ڈی ملٹرائز کیجئے اب ہمارے سینبلوں کو ہی ڈسام کیا جا رہا ہے تو پھر ڈی ملٹرائز کرنے کی آوشکتہ نہیں رہتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اے ایف ایس پی اے کو ہٹائیے آمڈ فورسز سپیشل پار ایکٹ آمڈ فورسز کو ایفیکٹیو لی کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اگر آپ ان کی ایفیکٹیو نیس کو بہتھرا کر دیتے ہیں تو اے ایف زی بھی ہٹانے کی آوشکتہ ہی نہیں رہتی ہے تو منو ویژیانک طور پر آپ کہتے ہیں کہ سائیم بھرت یہ سائیم کی آڑ میں آپ ان کے پربھاو کو پوری طرح نرست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے بعد دیکھئے اس وقت ہمارے سینبل ہمارے سرکشابل ہماری رکشا کی انتیم پنکتی ہیں اس رکشا کی انتیم پنکتی کو بھیتر سے دھوست کرنے کا پورا پریاست چل رہا ہے اور وہ ہماری ویوستہ کے ہی پراو دھانوں کو استعمال کر کے چل رہا ہے ہمیں اس شڑی انتر کے پرتی ساو دھان رہنا پڑے گا انہیں ہمارے لوگ دھانتر کو ہمارے ادھکاروں کو ہماری نیائے ویوستہ کو ہمارے ججز کو استعمال کر کے ہمارے ہی خلاف اکسایا جائے یہ ایک بہت خطرناک ماملہ ہے اور اس کو شروع میں ہی جس کو کہتے ہیں نپ ان دو بڑ ان کو اب انیشیو سب سم آپ کرنا پڑے گا ورنہ ہم آج اپنے ہی ویو ہوں میں فس کر کے رہ جائیں گے اور پنگو ہو جائیں گے سوشیل جی ایک اور جانا چاہی کی چونکہ آپ ہر اس مسئلے کو اٹھاتے رہے ہیں اور ہر منچ پہ آپ نے اٹھانے کی کوشش کی ہے خاص کر کشمیر سے جڑے ہوئے تمام دکھ درد کو بھی اور قانونی پہلو کو بھی اب جب یہ مسئلہ سپریم کوٹ تک اس طرح سے آیا ہے کیا آپ لوگ بھی کوئی قدم آگے بڑھائیں گے تاکہ سپریم کوٹ کا ایک طرح سے میں کہوں بہت خلے شفد میں تو دورپیوگ نہ ہو سکے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشل آور ریچ لگتا ہے سرسری نگاہ میں میں کوئی بہت بڑا قانون وید نہیں ہوں میں پیشے سے وکیل نہیں ہوں لیکن جو میں دیکھتا سنتا ہوں اس حساب سے لگتا ہے کہ ایک ایسا ماملہ جس میں سپریم کوٹ کے دخل دینے کا کوئی اوچتے نہیں بنتا ہے اس میں یادی سپریم کوٹ سنوائی کرنے لگے اور پھر ترہ ترہ کے پرستاؤ دینے لگے تو لگتا ہے کہ وہ سپریم کوٹ اپنی کارک شیطر سے اپنے ادھکارک شیطر سے کچھ آگے آگے لانگ رہا ہے اس مریادہ کو اور جو ہمارے یہاں ایک بیلنس ہے کارے پالکا کا نیائے پالکا کا اس کے بیچ میں ایک imbalance لانے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ بھی ایسے سمویدن شیل مدے پر جو کشمیر اور بھارت کی اکھنڈتا سے سمبندت ہے اس میں ہم کسی بھی طرح کی کوتا ہی برداشت دیش نہیں کر پائے گا کسی بھی طرح کی گلتی جو ہے بہت قیمتی پڑے گی پہ شکریہ سوشیل جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس پورے مسئلے پر آپ نے ایک ایک الگ ہی آیام اس کو دیا ہے اور اس وقت جبکہ سوشیل جی کہہ رہے ہیں یہ اور تمام پینلسٹ کا بھی ایک وچار ہے بھیم سنگھ جی آپ کو لاؤں گی کہ یہ ایک طرح سے کہیں نہ کہیں ایک ہماری ہی سنسطان کو ہمارے خلاف بیوک کرنے جیسا ہے واقعی آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ تک لے جانا یہ مسئلہ اچت ہے نہیں کوئی بھی بھی لے جانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں یا سپریم کورٹ کے جججوں کو ہم نے دیش کے سمبیدھان کو بنانے کا حق دیا ہے کیا میں دیش واسیوں کو پوچھا چاہتا ہوں میں اس دیش کی جو پولٹیکل پارٹیز ہم سے پوچھا چاہتا ہوں کہ سمبیدھان برانے کا حدکار پارلیمنٹ کو ہے یا سپریم کورٹ کو تو پارلیمنٹ دیش کے قانون کو جب تک ٹھیک نہیں بنائے گی جب اس میں یہ کھٹاس رہے گی کمیاں رہیں گی تب تک لوگ مضبور ہو کر کوئی سپریم کورٹ جائے گا اور کوئی پیرگن اٹھائے گا اور دوسری کوئی بدیشی گن اٹھائے گا جے تب تک لوگوں کو ادھیکار نہیں مل سکتا ہاپ نہیں مل سکتا انساپ نہیں مل سکتا جب تک بھارت ایک نہیں ہوگا کشویز چلے کر کنیا کماری تک ایک جھنڈا بلکل بھیٹی مشہ جی بڑا ہی برودہ بھاس ہم نے سنا بھیم سنگ جی کے اس پورے دونوں بیانوں میں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہیں کہ پیلٹ گن اٹھانا صحیح ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ نئے نیم بنانے کی ضرورت ہے نئے سمیدان بنانے کی ضرورت ہے آپ کس طرح سے لیں گے بھیم سنگ جی کی بات کو سمجھ میں نہیں آئی یہ کہنا کیا چاہتے ہیں ابھی سمجھ میں نہیں آیا یہ اس سمجھیا کا کاران کیا ہے یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا اس کا حل کیا ہے ابھی نہیں سمجھ میں آیا سپریم کورٹ کی کیا بات کی ابھی سمجھ میں نہیں آیا چاہتے کیا ہے ابھی نہیں سمجھ میں نہیں آیا لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی انیل جی نے کہا تھا کہ کیا فوجیوں کو اپنے بیگ میں پھول بھی لینا ہے پتھر بھی لینا ہے اور ہتھیار بھی لینا ہے تو انہی کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی فوجی کشمیر میں ہے اس کے جھولے میں میڈسن بھی ہے اس کے جھولے میں راشن بھی ہے اس کے جھولے میں بوٹ بھی ہے اس کے جھولے میں کمبل بھی ہے اور اس کے جھولے میں سچیچر بھی ہے جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہی آدمی دکھائی پڑتا ہے وہ یہی کرتا ہے صرف گن نہیں ہے اور آج کل تو اس کی گن کو چھیل دیا ہے لوگوں نے اب تو اس کے ہاتھ پیشے بات دیا ہے اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اگر فوجیوں کا یہ ہوتا رہے گا تو ہر جگہ فوجی اسی طریقے سے پٹے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ٹائم آ گیا ہے کہ ان کا یہ سمجھا جائے کہ وہاں پر پورا یہ اسلامی سٹیٹ بنانے کا مومنٹ ہے اس کو کوئی آدمی شاہی نہ ہو اس کو سمجھے بولے کیونکہ یہی اتھارت ہے ریالٹی یہی ہے اور ووٹ بینک کی پولٹیک سمر یہ یہ نم اپنا مو کھولے اور صحیح بات تو بولے جمیر سے بولے اپنے دلست بولے ہمت سے بولے نہیں تو کشمیر کا یہی حال ہوگا اور یہ سولجر کا جس طریقے سے وہاں پر ہو رہا ہے اس کا بلیم گیم یہاں پر جینیو میں بیٹھ کے کہتا ہے کنیہ کمار یا کھالید کہتا ہے کہ ریپسٹ ہے ایک بھی ریپ کا کیس کسی فوجی کے خلاف شری نگر کے کسی بھی تھانے میں فائیان نہیں ہے اور یہ بات کہی آتی ہے دنیا سنتی ہے اور پھر بھی بڑے بڑے لیکچر ہوتے ہیں دیکھئے بھیم سنگی نے کیا لیکچر دے دیا جی بلکل اور شاید اسی وجہ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کہیں نے کہیں جو ہمارے تمام ہمارے قانون کی جو ادارتہ بھی ہے اس کو بھی اس کا درپیوک شروع ہو گیا ہے اور اس کو الگ الگتر رہ کے اسے لیا جا رہا ہے اور اس وقت ہماری جو بیک اپ ٹیم ہے میں آپ کو پورے پینل کو بتانا چاہوں گے کہ جمہو کشمیر کے بار اسلسیوشن کے تمام میمبرز کو وہ فون کر چکی ہے سب نے ایک سر میں اس مسئلے پر بولنا بنا کر دیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس پورے مسئلے کو لے کر کس گم بھیرتا کے ساتھ سپریم کورٹ میں آئے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کلپنا لثرا جی جو جڑ چکی ہے اور میں آپ سے جانا چاہوں گی میں آپ سے جانا گیتا لثرا جی ماف کیجے گا گیتا لثرا جی جڑ چکی ہے اور اب میں آپ سے جانا چاہوں گی میم کہ جس طرح سے یہ پوری بحث ہوئی ہے یہ کہا جا رہا ہے بار بار کہ یہ آؤٹریچ ہے کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ کا اور جمہو کشمیر بار سوٹوشن کے لوگوں نے جو دلیلیں دی ہیں ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کنسٹوشن میں کوئی یقین نہیں دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ آرٹیکل ٹوئنٹی ون کا اولندھن ہو رہا ہے وہاں پر ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ CRPC کو ہم نہیں مانتے وہاں لاغو بھی نہیں ہے دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وہاں ریجنیبل بل کا پریوگ نہیں کیا جاتا ہے کس طرح سے آپ لیں گی اس پورے مسئلے کو سو سب سے پہلے تو میری رائے میں یہ جو جمہو کشمیر اسوسییشن سپریم کورٹ میں آئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی دروپیوں کی بات نہیں ہے اور کوئی بھی ویقتی کوئی بھی اگر ان کو لگ رہا ہے کہ رائٹ ٹو لائف میں کوئی بادہ ہو رہی ہے یا رائٹ ٹو لائف پروٹیکٹ نہیں ہو رہی ہے یا رائٹ ٹو لائف میں اور پاور دینا چاہیے آم فورسز کو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم سپریم کورٹ میں آ سکتے ہیں اور یہ بہت گمبیر بات ہے اس لیے اس کو نظرانداز کرنا کہ یہ پولیٹیکل آوریچ ہے یا جوڈیشل آوریچ ہے مجھے لگتا یہ صحیح نہیں ہے ان فیکٹ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ کوٹ نے جب آٹونی جنرل یہ کہہ رہے تھے کوٹ کو کہ آپ اس بات میں دیکھے مت اور آپ دخل مت دیجئے تو کوٹ نے بولا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس میں انٹریسٹ نہیں لیں ہم اس کو کوٹ اس بات کو نہیں سنے تو انہوں نے پھر یہ نہیں کہا کوٹ کو جو مجھے بات سمجھ آئیے انہوں نے کہا نہیں آپ سنیے اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسی کو بہت سے cases ایسے ہوتے ہیں جس میں کوٹ کوئی solution ڈھونتی ہے solution ڈھوننے کے time کوٹ نے یہ کہا کہ students کا اس طرح سے پتھر پھینک اور اپنی ککشا کو چھوڑنا اور باہر جانا یہ ٹھیک نہیں ہے تو کوٹ کوئی solution ڈھونڈ رہی ہے کہ بچے واپس اپنی classes میں جائیں پڑھائی کریں کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ بچوں پہ کسی طرح کی جو students ہیں اس پہ کسی طرح کی violence ہو پر دوسری طرف سے law and order تو maintain کر نا ہے دے اپنی country کی آپ نے unity nation hood اس کو بھی دیکھ نا ہے تو یہ بڑا ایک sensitive issue ہے اور court اس کو بہت sensitively deal کر رہا تھا تو اس کو کہنا کہ judicial overreach مجھے تو بالکل نہیں لگا judicial overreach in fact وہ ایک بہت peaceful اور بہت ایک positive solution کی طرف دیکھ رہے اور positive solution نہیں ہوگا تو court law and order کے لیے اور directions دے گی لیکن یہاں پہ گیتا جی ایک مسئلہ ہے جب court نے کہا ہے جمہور ان کشمیر بار سجیشن کو کہا ہے کہ آپ جب 9 ماہ کو سجیشن کے ساتھ آئیے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیٹیشن نے کہا کہ ریجن بل کا پریوگ نہیں ہو رہا ہے اور آرٹکل 21 کی بات ہو رہی ہے تو کیا آرٹکل 21 انہی بچوں کا ہے یا انہی ینگ سٹرس کا ہے جو ادھکار ہے کیا ہماری فوج کا ادھکار نہیں آتنگوادی کو پکڑنے گئی ہے فوج اس پہ لگاتار پتھر باجی کی جائے گی اسے کسی بھی طرح سے انہی پہنچنے دیا جائے گا یہ بھی تو اس پشت ہے اور یہ ستھتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی situation کسی بھی دیش میں tolerate کی جا سکتی ہے ایک طرف سے آپ کے پاس students ہیں آپ ان کے against کوئی force use نہیں کرنا چاہتے اور آپ کے آمی کے ہاتھ بندھے ہوئے دوسری طرف law and order بھی بہت ضروری ہے تو اسی لیے یہ ایک کوٹ نے ان کو کا ایک positive solution لائیے یہ solution نہیں ہے کہ آپ pellet gun مت use کیجئے اور آمی کے ہاتھ باند دیجئے اور باقی جو young لوگ ہیں وہ کچھ بھی کر سکیں آج آپ کے دیش میں juvenile justice میں کانون بنایا جا رہا ہے کہ اور strict کر دیا جائے تو students کی duty ہے کہ وہ ایک positive role play کریں ان کو اگر کسی بات سے دھوک ہے آدمی petition کر سکتا ہے ترخواس کر سکتا ہے peaceful march کر سکتا ہے اور peaceful march اور non violent march تو بہت مانی ہوئی ایک طریقہ ہے ہمارے دیش میں جس سے ہم اپنی آواز سنوائی دے سکتے ہیں بٹ pellet gun سے لوگوں کو جب injury ہوگی تو وہ اس سے problem escalate بھی ہو جاتی ہے سو اسی لئے کوٹ نے مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت ہی بہت سجیشن بیٹی بیشتہ جی آپ حالات کو بہت نزدیک سے دیکھ چکے ہیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جب میں 1958 میں پلٹ سائنس پڑھنا شروع کیا 1958 میں شاید کمی لوگ یہاں پر ہوں بھیم سنگھ جی جرور ہوں گے تو اس بخت ہم کو جمہوریت کی دیموکری کی پربیاشہ بتائی گئی گورنمنٹ آف the people for the people and by the people اس دیش میں 125 کروڑ لوگ رہتے ہیں اس میں شاید ایک کروڑ لوگ جو کی وہاں پالگاو بادی ہیں کشمیر ویلی شنگر and surrounding areas اور جو کچھ لیبرل سوڈو لوگ ہیں دیش میں جو اپنا ایوارد پھٹا 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 کرتے ہیں اور کچھ پولٹیکل پارٹیز کے لوگ ٹوٹل 1.5 کروڑ ہوں گے یا 2 کروڑ ہوں گے باقی 130 کروڑ لوگ کی اگر جو چاہتے ہیں جو فوج کا ہاتھ باندھا جا رہا ہے ان کی پٹائی ہو رہی ہے 123 کروڑ لوگ ہندوستان کے یہ کہیں گے گلت ہے یہ بھی کہیں گے کشمیر کو 123 کروڑ لوگ کہیں کشمیر کو جو دیا گیا ہے بہت زیادہ دیا گیا 123 کروڑ لوگ کہیں جو پورا ٹیکس ڈکٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹ اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور یہاں تک کہ ان کا چوکی دار بھی ان سے بھیتر سے بات کیا کساب نہیں ملیں گے کیا باتیں ہو رہی ہیں ہم دیش کو کہاں نہیں جا رہے ہیں آنیل سنگھ جی اور گیتا جی میں آپ سے بھی ضرور اس پر بات کروں گی آنیل سنگھ جی واقعی یہ ایک عجیب سی ستھیتی ویڈمبنا ہے اور ستھیتی پیدا ہو گئی ہے کہ جو واسطوکتا ہے وہ کچھ اور ہے جو ترک ہیں وہ کچھ اور ہے ایسے میں عدالتیں کریں کیا ان کی بھومی کا کیا ہو اور اس طرح کہ جب مسئلیں آنے لگیں گے تو آخر بھارتی عدالتیں اس کو کیسے اپنے سے در کنار کر سکتی ہے راستری جی بڑی بڑی سیدھی سی بات ہے کہ عدالت کی اپنی ایک اپنی لیمیٹیشن ہے اور نسچی طور پر جب ہمارا سمبیدھان بنا تو ہم لوگ چار بھاگوں میں بانٹے گئے نیائے پالکہ کو الگ کیا گیا کائری پالکہ کو جوڈیسری کو اور پریس کو الگ کیا گیا کہ سب لوگ انڈیپنڈنٹ اپنا کام کریں اور جیسا ابھی لوتھرا جی نے کہا کہ وہاں کے بچے یہ نہ کریں بچے وہ نہ کریں اور بات یہ ہے کہ اب ہمیں یہ نہیں بتانا ہے کہ ہمارے سائنے کے اپنے اوپر ہو رہے حملے کو کیسے جھے لیں گے میری میری اس مریتی میں ہے کہ مورلی منور جوسی صاحب ایک بار جمہو کشمیر میں جھنڈا پھار آنے کے لیے گئے تھے اور وہاں کا محول اس میں اتنا خراب تھا اتنے بم چل لہے تھے ساری چیزیں تھیں تو اُلٹا بھارت کا تیرنگا جھنڈا پھار آ کے چلے آئے تھے جی تو آج بات کہنا ایک بند کمرے میں بیٹھ کے کہ پتھر جب چل رہا ہو تو پولیس پولیس یا ملٹری ہماری کیا کرے اور سپریم کورٹ اگر آج کہتے اس بات کو کہ آپ پتھر نہ چلائیے تو کیا الگاوادی وہاں پر مال لیں گے اس بات کو آج آجادی کے بات سے ہی تو باتچیت ہو رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کی سرکار نے یا بھارت کے لوگوں نے کبھی باتچیت سے انکار کیا ہو لیکن آپ دیکھیں کہ باتچیت ہم کریں کس سے جنسٹوڈینٹ سے کریں جن کا کوئی نیتا نہیں یا ان جمہوریت سے کریں کہ جن کا کوئی آدمی آپ کے پاس آتا نہیں یا ان وکیل صاحب سے کریں جن کے پاس کوئی آتا نہیں آج آپ نے ہی اپنے نیوز میں بتایا کہ سارے بار association کے لوگوں نے بات کرنے سے منا کر دیا تو کیا جو پیٹیسنر ہیں وہ اس حیثیت کے ہیں کہ وہ کسی کو روک سکیں کہ آپ لوگ پتھر نہ چلائیے یا آپ پتھر نہ چلے تو پیلٹ نہ چلے یہ سب سے بڑا دیش کی رکھا سے سببندید ماملہ ہے اور بھارت کی اقتہ سے ہے اور یہاں پر military کو demoralize نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جن بپریت پریشتیوں میں ہماری military کام کرتی ہے اور ان کو اس طریقے سے اگر demoralize کیا جائے گا کہ آپ پتھر نہ مارے ہم پیلٹ گن نہ مارے تو آپ کو یہ سجھاو کاؤں دے سکتا ہے کہ پتھر کے بدلے ہم کیا مارے اس کو ظاہر سی بات ہے جی جو اس کا فیصلہ نیا پالکہ نہیں کر سکتی کہ پتھر کے بدلے ہم کیا مارے جی بلکل ریزنیبل فورس ہے آئی ٹی سی میں پروائیڈ ہے ریزنیبل فورس جی لیکن لیکن اس کی بھی اپنی ایک limitation ہوتی ہے جی اور جہاں پر کوئی نشجت نہ ہو کہ ہمارے اوپر پتھر کس جسا سے آئیں گے جی کسی بھی military والے کو یہ سوچ پانا اور جیسا کی لوتھرا جی نے کہا ابھی پچھلے دو مہنے کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ 1775 پولیس کرمی گھائل ہوئے بری طریقے سے گھائل ہوئے ایسا نہیں کی پتھر لگنے سے ان کی آنکھ نہیں گئی یا پتھر لگنے سے ان کو چھوٹ نہیں آئے جی بلکل جو ایک کمیٹی نے بنا جو 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 جمہو کسمیر ہائی کوٹ نے کہا کہ جب ایک سنٹرل نے کمیٹی بنائی اور کمیٹی نے پایا کہ اب اس چوترفے حملے سے رکھنے کے لیے پیلٹ گن جروری ہے اور یہ یہ اس طریقے کا نہیں ہے کہ وہ تورنٹ کسی کی جان لے لے ہاں نزدیک سے اگر کوئی آتا ہے اس کی کوئی سیما نہیں بادی جا سکتی لیکن اس مدے کو میرا اپنا ماننا ہے کی راجنیتک ڈل آپس میں بیٹھ کے چونکہ جمہو کسمیر میں ساری سرکاریں ہیں لوگوں کی اپنا بیٹھ کے بات کریں اس میں سپریم کورٹ کا انٹر فرنس اس ماملے میں نہیں ہونا چاہیے جہاں تک میرا اپنا ماننا ہے بلکل آنیل جی بہت شکریہ اور بہت وقت کام ہے بیٹی مشہہ جی ایک فائنل کمنٹ آپ سے لینا چاہوگی بہت شورٹ میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کی کیشمیر میں آج وہاں پر اسلامی سٹیٹ بنانے کی وہاں پر مہم ساجد چل رہی ہے جتنے لوگ یہ سب کر رہے ہیں کوٹ میں آ رہے ہیں سب اس میں شامل ہیں اور جب تک اس کو ہم قبول نہیں کریں گے اور اس کو ہم سمجھیں گے نہیں اور اس کو ہم مانیں گے نہیں اور باقی بیان باجی کرتے رہیں گے تب تک کشمیر ایسے ہی جلتا رہے گا اب لوتھرہ جی گیتا جی آپ کس طرح سے لیں گے آپ نے پورا معاملہ سنا ایک طرح سے اور اب اس کو کیسے لیا جائے واقعی کہ ایک طرف تو سینہ کی ایک ایک طرح سے اس کا آتم سممان بھی ہے جو استھیتی ہے اسے نپٹنے کے ایک دباؤ بھی ہے اور ایک طرف سے ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہمارے ہی قانون کے تمام راستے اپنا کر اور یہ تمام لوگ الگ ایک سو ایک سروے اپیرنٹلی جو انڈیا ٹوڈے نے کیا ہے وہ بہت مجھے ڈینجرس مطلب بہت اس کیا جو فائنڈنگ ہے وہ بہت گمبیر ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں یہ فنڈ کیے جا رہے ہیں باہر سے یہ سرکار نے بھی بتایا ہے سرکار نے بھی اس بات کو اسپیشٹ کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کو فنڈ کیا جاتا ہے اسی لیے نوٹ بندی بھی ہوئی تاکہ یہ کسی نہ کسی تیسپ سے روک لگایا جائے تو یہ ایک بہت ڈینجرس بات ہے اور اس کے بوٹم میں گھزنا پڑے گا کیونکہ آپ اون ون ہنس یہ نہیں کہہ سکتے کہ سٹوڈنٹس بچارے انوسنٹ ہیں ان کو کچھ مت کرو آم فوسز کو تمہاری حزت کیا رہے گی آم فوسز کی حزت کیا رہے گی ان کا موریل کیا رہے گا تو یہ بہت بہت سینسٹیب میں اس کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ کئی ایسے سٹوڈنٹس ہوں گے جو گمراہ بھی ہو رہے ہیں کئی سٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو غلط میں میں لیڈر بن رہے ہیں تو ان دونوں کو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ لائن آرڈر اور کا بلکل اولنگر نہیں ہو پر ایسے سیم ٹائم یہ جو سٹوڈنٹس ہے ان کو بھی ہم اتنا ہام نہ کریں کہ یہ جو ایک انوسنٹ آدمی ہے وہ بھی ان کو جوائن کر جائے آپ یہ سوچئے کہ دس گلت لوگ ہیں تو دس گلت لوگ کے ساتھ نبوے صحیح لوگ بھی جوائن کر جائیں یہ سوچ کے کہ ان کے ساتھ تو اتیاچار ہو رہا ہے تو یہ بہت ہی دھیان سے اور مجھے لگتا ہے کہ کوٹ نے جو سجیشن دیا ہے اس میں کوئی نیگٹیوٹی نہیں ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کوٹ کی جو انٹر فیرنس ہے اس ٹائم میں وہ یہ نہیں کہنے والے کہ آپ بلکل گن مت یوز کیجئے تو مجھے یہ جو اپریہنشن ہے کہ کوٹ انٹر فیر کر کے کہے گا پیلٹ گن مجھے نہیں لگتا کہ کوٹ یہ کرے گا اس لئے کوٹ میں کیا ہوتا ہے کیا پتہ کوئی positive موڑ لے سکتا ہے نہیں تو کوٹ خود ہی چھوڑ دے گی جی بالکل اور اس امید کے ساتھ کہ یہ جو پورا معاملہ ہے وہ ایک ایسے موڑ پر پہنچے گا بھلے سپریم کوٹ کے راستے سے نکل کر جہاں پر ہماری سینہ کے آتم سممان کو بھی ٹھےس نہیں پہنچے گی اور جمہو کشمیر کہ جو حالات ہیں اس پر بھی کنٹرول کیا جا سکے گا حالانکہ ابھی تک جو سپریم کوٹ نے کہا ہے وہ یہ سپشٹ کہا ہے کہ پیلٹ گن تو تب ہی رکیں گے جب کوئی ہنسا نہ ہو جب کوئی پتھر بازی نہ ہو اور جب سارے بچی سکول کالیج اپنے اپنے جا سکیں گے لیکن واقعی ایسا محول کیسے بنے گا یہ ہم ابھی سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا لیکن اس پورے مسئلے پہ ویبھن بار کے بھی تمام سدسیوں سے ہم نے بات چیت کی اور پورے دیش سے جانا چاہا کہ آخر سپریم کوٹ میں جو مامل آیا ہے اسے کس طرح سے لیا جائے ایک بار ان کی پرتکریہ ضرور دیکھیں آپ سپریم کوٹ نے اگر کوئی آدیس دیا ہے تو ہمارا کام ہے اسے ماننا سکتی سے کوئی کاروائی ہوتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے سپریم کوٹ سیدھے ایک آرڈر پاس کرے کہ ان لوگوں سے سکتی سے نپٹا جائے بات چیت کا کوئی راستہ نہیں ہے سپریم کوٹ کا جو ماننا ہے کہ اس میں سکتی سے پیس آنا چاہے اس میں تو یہ دیش کے لیے ایک اچھا نیلے ہو گئے سپریم کوٹ کو اپنا نیائے دینا چاہیے باقی سب راج نیتگیوں پر چھوڑ دینا چاہیے سکتی سے ہی آئیں بات چیت کرنے سے اب تک بہت بات چیت ہوئی لیکن کوئی حل نہیں نکلا جو دیش دروہی ہے اور جو پتھر چلا رہا ہے جو دیش کے سرکشا کرمیوں کے لیے خطرہ اتپن کر رہا ہے سپریم کوٹ نے اگر یہ چیز مانا ہے کہ پیلٹ گان کا یوز استعمال نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے سٹیٹ گورنمنٹ سینٹر گورنمنٹ کو کچھ ادھر آلٹرنیٹیو سوچنے چاہیے کل ملا کر یہ دی دیکھا جائے تو یہ بھاؤناتمک اور راجنیتک بدہ زیادہ ہے ایسا لگ رہا ہے اور تمام بارس کی بھی جو ہم نے رائے سنی ہمارے اپنے پینلسٹ کی بھی ہم نے رائے سنی اور یہ بھی سمجھنے کی آج کوشش کی کہ جمہو کشمیر میں کیا استھیتی ہے اور وہاں سمویدھان اور سی آر پی سی کو آخر کتنا کتنی عزت ملتی ہے اور اسی کا ہم یہ سبھی جانتے ہیں اور اسی کے کندے پر چڑھ کر کس طرح سے یہ لوگ سپریم کورٹ پہنچتے ہیں اور سپریم کورٹ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اپنی سیما میں رہتے ہوئے اپنے ادھکار کشتر میں رہتے ہوئے اس ماملے کا حل ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرے گا کیونکہ اس میں بچوں کا بھوشش بھی شامل ہے اور ہماری نیائے ویوستہ بھی کچھ ایسی ہے کہ انتیم ویقتی کو نیائے ملنا ہی چاہیے اور ہر کسی کے لیے برابری کا ایک جو ہمارا سم ویدھانک حق ہے وہ بھی سپریم کورٹ سنشت کرتا ہے ایسے میں سپریم کورٹ نے اپنی بھومی کا بہت اچھے طریقے سے اب تک نبھائی ہے اور آگے بھی نبھاتا رہے گا لیکن ہمارے پینلیس نے اس پورے مسئلے کو ہر طریقے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اور اس لیے آپ سبوں کا بہت بہت دھنیواد اور آج انڈیا نکلنے بس اتنا ہی اب چلتے چلتے اس حبتے کچھ اہم فیصلوں اور ماملوں پر نظر ڈال لیتے ہیں بہت شکریہ لوگپال کی نیوکتی پر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ لوگپال کانون پر بینہ سنشودھن کے ہی کام کیا جا سکتا ہے کورٹ نے کہا کہ اتنے لمبے وقت تک لوگپال کی نیوکتی کو روک کر رکھنے کی کوئی واجب وجہ نہیں ہے 28 مارچ کو سنوائے کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا NGT نے شریر شری روی شنکر کو نوٹیس جاری کیا ہے یہ نوٹیس اس یاچکا پر دیا گیا ہے جس میں مانگ کی گئی ہے کہ شریر 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 شنکر پر اب ماننا ماملت چلا جائے یاچکا میں کہا گیا ہے کہ شریر 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 شنکر نے کہا تھا کہ آٹ آف لیونگ کو سانسکرتک مہتصف کی انومتی دے کر یمنا کے ڈوب شیطر کو نقصان پہنچانے کے لئے سرکار اور NGT ذمہ دار ہے شریر شریر شنکر کو نو مائی سے پہلے جواب داخل کرنا ہے سپریم کورٹ نے سہارا پرمک سبرتر روئے کو آگری چتابنی دی ہے کہ اگر 15 جون تک پیسہ نہیں آیا تو کورٹ سے ہی سیدھے تہار جیل بھیج دیں گے اور ایم بی ویلی کو بھی نیلام کر دیں گے سہارا نے 1500 اور 550 کروڑ کے دو پوز ڈیٹڈ چیک داخل کیے ہیں فلمکار مدر بھنڈارکر کی ہفتیا کی ساجش رچنے کے لئے ممبئی کی ایک عدالت نے موڈل پریٹی جین کو تین سال کی قید کی سزا سنائی ہے حالانکہ عدالت نے سزا کے عمل پر روک لگا دی ہے اور سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیر کے لئے چار ہفتے کا وقت دیا ہے NGT کو سرکاری فنڈنگ کے معاملے میں سپریم کورٹ نے سرکار کو قانون بنانے کا سلچھاک دیا پیسہ حضم کر جانے والے NGT پر نکیل کسنے کے لئے بنائے گئے دشا نردیشوں پر سپریم کورٹ نے کینڈر سے پوچھا ہے کیا وہ دشا نردیش سے سنتشت ہے یا پھر کوئی اور قانون بھی بنائے گا کورٹ نے آٹھ ہفتے میں جواب مانگا ہے سپریم کورٹ نے سبھی راجوں کو نردیش دیا ہے کہ دیویانگوں کے عدیکاروں سے جڑے دوہزار سولہ کے قانون کے عمل کے بارے میں بارہ ہفتے میں رپورٹ داخل کی جائے کورٹ نے کہا کہ اس قانون پر عمل کرنا انیواری ہے اس معاملے کی سنوائی اب سولہ اگست کو ہوگی فرضی پاسپورٹ کے معاملے میں دلی کی ایک کورٹ نے انڈر ورلڈ ڈان چھوٹا راجن کو سات سال کی کٹھور کاراواز کی سزا سنائی ہے ایسا پہلی بار ہے جب کسی کورٹ نے چھوٹا راجن کو سزا سنائی ہے کورٹ نے بینگلورو پاسپورٹ آفیس کے تین عدیکاریوں کو بھی سات سال کی قید کی سزا سنائی دوشیوں پر پندرہ ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا ہے اتر پردیش میں سرکاری سکولوں میں TGT اور PGT سکشکوں کی نیوکتی کی یاچکہ پر سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے کہ پور میں جاری دشا نردوشوں کے آدھار پر موجودہ اور بھاوشے میں خالی ہونے والے پدوں پر ان امیدواروں کی نیوکتی ہو ایل آباد ہائی کوٹ نے یوپی سرکار اور ایل آباد نگر نگم کو شہر میں بند پڑے بوچڑ کھانوں کو ویعت کرنے کی سبھی پرکریا تین مہینے میں پوری کر چالو کروانے کے لئے کہا ہے ہائی کوٹ نے پیسے ملنے کے باوزود لیگل کرنے کی پرکریا کو تھنڈے بسنے میں ڈالنے پر نگر نگم کے افسروں کو کڑی فٹکار بھی لگائی اتر پردیش میں اگلے سال سے چار سال تک ہر سال 32 درگاؤں کی بھرتی ہوگی اور اس دوران 1,36,000 سے زیادہ سپائیوں کی بھرتی ہوگی پولیس میں خالی پدوں کی بھرتی کے لئے اتر پردیش سرکار کی اور سے سپریم کورٹ میں داخل کیے گئے روڈ میپ میں بھی یہ بات کہی گئی ہے